بانگلی دیش وومن برسیز نوزیلینڈ مومنز کی درمان جو دوستو یہاں پر یہ مقابلہ اس وقت شروع ہو جانا ہو رہا ہے اس وقت کا میچ نمبر 12 جو دوستو یہاں پر کھیلا جائے گا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا اور آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا یہ میچ نمبر 12 جو دوستو یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر ہمیں کس طرح کی پرفارمنس جو دوستو یہاں پر بانگلی دیش کے جانب سے جو دوستو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بنگلہ دیش کی اس طرح کی پرفارمنس یہاں پر دینے جا رہے اس مقابلے کے اندر کافی بڑا میچ ہے دوستو آج کا بنگلہ دیش کے لیے اس میچ کو جیتنا جو ہے دوستو کافی اہم ہے یہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے دوستو یہاں پر کیا کرنے والی ہیں وومن آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا جو ہے دوستو یہ مقابلہ کھیلے جا رہا ہے اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس مقابلے کے اندر کس طرح کی پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو یہاں پر پلائنگ 11 کے کون کون سی پلیئر جو ہے دوستو اس پلائنگ 11 کے اندر موجود تھے اور کون کون سی پلیئر آج کے اس پلائنگ 11 کے اندر جو ہے دوستو ان کو شامل نہیں کیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت پوائنٹس ٹیبل کی اوپر کیا سیچویشن ہے دوستو پوائنٹس ٹیبل کی اوپر کون سی ٹیم کس نمبر پر ہے اور کون سی ٹیم جو ہے دوستو پوائنٹس ٹیبل کی اوپر کس نمبر پر اس وقت جو ہے دوستو اس ٹی ٹوینڈی مقابلے کے اندر موجود ہے اور کون سی ٹیم جو ہے دوستو کس نمبر پر ہمیں جو ہے دوستو یہاں پر کھیل تیوی دکھائی دیے رہی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقابلے کی ٹاؤس کی تو ٹاؤس جو ہے دوستو وہ کیس ٹیم نے جیتا یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں ٹاؤس کی بات کر لیتے کہ ٹاؤس کی سٹیم نے جیتا ٹاؤس یہاں پر اگر اس مقابلے کی بات کیجئے تو ٹاؤس یہاں پر جس ٹیم نے جیتا ہے ان کی بات کر لیتے تو یہاں پر نوزیلینڈ کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا نوزیلینڈ ونڈا توس اینڈ چوز ٹو بول فرسٹ پہلے نوزیلینڈ کی ٹیم نے توس جیتنے کے بعد باٹنگ کرنے کا سوری فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کر رہی ہے نوزیلینڈ کی ٹیم اس مقابلے کے اندر اور جو اگلی ٹیم ہے دوستوں ان کو پہلے یہاں پر بلے بازی کرنے کی دوستوں دعوت دی گئی ہیں بالنگ کرنے کی دعوت دی گئی ہیں اس کا ٹیم جو دوستوں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بنگلے دیش کی ٹیم کو تو فیلال آج کا یہ آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کو جو دوستوں ایک اور شاندار مقابلہ کھیلا جائے گا اس مقابلے کی بات کی جائے تو دوستوں نوزیلینڈ اور بنگلے دیش کے دربان میچ نمبر ٹول جو دوستوں کھیلا جائے گا جہاں پر اس مقابلے کی پلنگ 11 کی بات کریں گے کہ پلنگ 11 کے اندر کون کون سی پلیئر جو دوستوں یہاں پر شامل ہے تو پلنگ 11 کی طرف آتے اور پلنگ 11 آپ کو دکھا دیتے کہ کون کون سی پلیئر آج کی اس پلنگ 11 کے اندر جو دوستوں شامل ہیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں آج کی ٹاوس کی اس نے جیتا ٹاوس کی بات کر لیتے ہیں ٹاوس نوزیلینڈ کی وومنز کی ٹیم نے آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے آج کی اس ماچ کے اندر جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کی اور اس سکر یہاں پر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی ٹیم کو پہلے بولنگ کرنے کی دعوت دی گئی ہیں جہاں پر اس مقابلے کی بات کرے تو نوزیلینڈ کی جو کم فرم پلنگ 11 ہے وہ اس وقع چکے اور کم فرم پلنگ 11 کے اندر آپ کو سوزی بیٹس جو دوستوں وہ آپ کو اس کم فرم پلنگ 11 کے اندر جو دوستوں یہاں پر پہلے نمبر کی اوپر دکھائی دے رہے ہیں دوسرے نمبر کی بات کرے تو دوسرے نمبر کی اوپر بنگلہ دیش جو دوستوں یہاں پر سوفی ڈوائن آپ کو نوزیلینڈ کے پلنگ 11 کے اندر جو دوستوں یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تیسرے نمبر کی بات کرے تو تیسرے نمبر کی اوپر جو اس کا آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو وہ برنادین جو دوستو وہ اس مقابلے کے اندر برنادین اس پلنگ 11 کا جو دوستو عیسیٰ ہے جہاں پر تیسرے نمبر کی اوپر آپ کو یہ بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس مقابلے کے اندر چوتھے نمبر کی بات کرے تو دوستو چوتھے نمبر کی اوپر آپ کو یہاں پر جورو گیا پلیمر کو کھلا گیا ہے اور ان کو پلنگ 11 کے اندر جی دوستو یہاں پر شامل کیا گیا جیوری گیا کی بات کرے تو بہت ہی خطرناک قسم کے بیٹر ہے دوستو اور ان کو یہاں پر آج کے سپلنگ 11 کے اندر چوتے نمبر کی اوپر جی دوستو یہاں پر کھلایا گیا ہے اسے کے ساتھ یہاں پر اگلے پلئر کی بات کیجئے تو دوستو جو اگلے پلئر ہے اس میں یہاں پر آپ کو جیوری گیا پلئر چوتے نمبر کی اوپر پانچے نمبر کی اوپر امیلا کیر آپ کو بلے بازی کرتے بھی دکھائی دے گی بہت ہی شاندار قسم کے بلے بیٹر ہیں اور اسے پلنگ 11 کے اندر آپ کو پانچے چھٹے نمبر کی اوپر جی دوستو پانچے نمبر کی اوپر سوری بلے بازی کرتے بھی دکھائی دے گی چھٹے نمبر کی اوپر آپ کو میڈی گرین جی دوستو وہ ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے ساتھویں نمبر کے اوپر ہنانا روئی سپلنگ 11 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے جہاں پر آٹھویں نمبر کے اوپر لیت ہاہو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی شاندار قسم کی بیٹر ہیں اور ساتھویں نمبر کے اوپر آل روانڈر کے طور پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آٹھویں نمبر کے اوپر جے سکیر آپ کو آل روانڈر کے طور پر دیکھنے کو ملے گی نووے نمبر کے اوپر مولی پن فول جو ہے دوستو پر انفول آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر دسویں نمبر کے اوپر دیکھنے کو ملے گا اور گیارویں نمبر کے اوپر ایڈن کارسن آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر جو ہے دوستو یہاں پر شامل کیے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر بنگلہ دیش کے کم فرم پلنگ 11 کی بات کرے تو بنگلہ دیش کے وومن کے کم فرم پلنگ 11 کے اندر مرشیدہ خاتون آپ کو دیکھنے کو ملے گی جہاں پر بہت ہی شاندار بیٹر ہیں اور آپ کو اوپننگ بھلے باس کی طور پر دیکھنے کو ملے گی پہلے نمبر کی اوپر سیکنڈ نمبر کی اوپر آپ کو شمیمہ سلطانہ آپ کو اسپلنگ 11 کے اندر شامل کے گئے ہیں چوتھے تیسرے نمبر کی اوپر آپ کو سبحانہ مستر تریج دوسو اسپلنگ 11 کے اندر ان کو کھلا گیا ہے اور اسے کے ساتھ چوتھے نمبر کی اوپر نگال سلطان جوتی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پانچے نمبر کی اوپر آپ کو یہاں پر رائٹ ہنڈ بیٹل کی طور پر شونہ اختر دیکھنے کو ملے گی ان کے بعد آل رونڈر کی طور پر چھٹے نمبر کی اوپر دو سو رومانہ احمد جو اس مقابلے کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی چھٹے نمبر کی اوپر ساتھویں نمبر کی اوپر ریتو مونی اسپلنگ 11 کے اندر آل رونڈر کی طور پر دیکھنے کو ملے گی ان کے علاوہ فہیما خاتون ہے ناہیدہ اختر سلمہ خاتون اور معروفہ اختر آپ کو گیارویں نمبر کی اوپر جو دو سو یہاں پر اسپلنگ 11 کے اندر جو دو سو ان کو شامل کیا گیا تو کافی اچھا مقابلہ کھیلا جائے گا اور اب ہم آتے ہیں دو سو یہاں پر اگلے جو ٹیم ہے دو سو ان کے اس وقت یہاں پر جو دو سو اس پوائنٹس ٹیبل کی طرف کی پوائنٹس ٹیبل کی اس وقت کیا سیچویشن ہے تو پوائنٹس ٹیبل کی اگر دیکھا جائے تو گروپ اے جو ہے دو سو اس میں بنگلے دیش کی ٹیم موجود ہے اور گروپ اے کی بات کر لیتے تو آسٹلیا کی ٹیم اس وقت سیرے فیرس سے اگر دیکھا جائے تو آسٹلیا وومنز کی ٹیم نے اب تک تین ماچز کھیلے ہوئے ہیں اور تین ون کر کے چھ پوائنٹ کے ساتھ 2.41 3 کی پلس میں اس وقت ہے اور سٹرائکر کے ساتھ اس وقت جو دو سو چھ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر کی اوپر سیرے فیرس پوائنٹ سٹیبل کی اوپر ہیں سیکنڈ نمبر کی اوپر سری لنکا وومنز کی ٹیم ہے جنہوں نے تین ماچز کھیلے ہیں دو ون کی ہیں اور ایک میں لاؤس اور چار پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ نمبر کی اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کافی زبردست اس ٹورنمیٹ کے اندر سری لنکا کی ٹیم ہمیں کھیلتی بھی نظر آ رہی ہے چوتیسرے نمبر کی اوپر آپ کو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو کافی سٹرونگ ٹیم ان کو کہا جا رہا تھا اور لگ رہی تھی اس گروپ میں کے اندر لیکن اس وقت وہ تیسرے نمبر کی اوپر ہے اور سری لنکا کی ٹیم تھوڑی سی کمزور تھی لیکن انہوں نے اپنا پلے باری کیا مطلب کہ دوسرے نمبر کی اوپر وہ دکھائی دیا ہے پوائنٹس ٹیبل کی اوپر تو تیسرے نمبر کی اوپر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے دو میچز کھیل کر ایک ون ایک لاؤس اور دو پوائنٹ کے ساتھ اس وقت تیسرے بنگلی دیش کی ٹیم نے دو میچز کھیلے ہیں اور دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئی بھی میچ نہیں جیتا اور سیون پوائنٹ مائنس کے اندر ان کا رن ریٹ ہے اور اس وقت سیون پوائنٹ ٹو زیرو کے رن ریٹ کے ساتھ اس وقت چوتے نمبر کی اوپر ہے اور پانچوہ نمبر کی اوپر نوزیلینڈ کی ٹیم ہے تو ان دونوں ٹیموں کے لئے اس مقابلے کو جیتنا کافی اہم ہے کیونکہ اگر یہاں پر ہار جاتے ہیں ان دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ٹیم تو لاسوے نمبر کی اوپر رہے گی اگر بنگلی دیش کی ٹیم آج ہارتی ہے دوستو تو بنگلی دیش کی ٹیم جوے دوستو وہ چلی جائے گی یہاں پر پوائنٹ ٹیبل کی اوپر لاسوے پانچوے نمبر کی اوپر اگر جیت جاتی ہے تو وہ یہاں پر آسکتی ہے دوستو تیسرے نمبر کی اوپر پوائنٹ سٹیبل کی اوپر تب دیکھتے ہیں دوسرے ٹیم کی بات دوسرے گروپ کی بات کر لیتے تو دوسرے گروپ کے اندر بھی پانٹ ٹیمیں موجود ہیں جہاں پر گروپ بیم کے اندر انگلانڈ کی ٹیم اس سکت سیری فیرس دو میچز کھیل کر دو ون کی ہیں چار پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر انڈیا کی ٹیم اس سکت دو میچز کھیل کر دو ون کی ہیں چار پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ نمبر کے اوپر پاکستان کے ٹیم تھرڈ نمبر پر ہیں جہاں پر دو کھیل کر ایک ون کیا ایک میں شکست دو پوائنٹ کے ساتھ تھرڈ نمبر پر فورتھوے نمبر کے اوپر ویسٹرنڈیز وومنز کے ٹیم ہیں دو میچز کھیل کر دو ون کے ہیں اور دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ون تو کوئی نہیں کیا اور اس سکھ پانچ اور چوتھے نمبر کے اوپر پانچے نمبر کے اوپر آئیلینڈ کے ٹیم کا تو ان دونوں کا بھی یہاں پر یہ مقابلہ کھیلے جائے گا اور اس سکھ پلیئر جوہے دوستو وہ بھی گراؤنڈ کے اندر آنے کے لئے تیار ہے جہاں پر مقابلے کی شروعات اس سکھ جوہے دوستو یہاں پر ہونے جارہی ہے اس مقابلے کی جہاں پر یہ پلینگ 11 آپ دیکھ سکتے دوستو جہاں پر کافی بڑے بڑے پلیئر آج کے اس پلینگ 11 کیسے آئے تو اس سکھ پلینگ 11 پلینگ 11 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلین موجود ہے اور اس سکھ پلیئر جوہے دوستو وہ گراؤنڈ کے اندر آنے کے لئے تیار ہے اور اس بار مقابلے کی شروعات ہیں وہ یہاں پر ہونے جارہے جو ٹائمر آپ کی سکرین کی اوپر نظر آرہے دوستو اس ٹائمر کے مطابق اس تک مقابلے کی شروعات ہوگی یہاں پر نوزیلینڈ وومنس کے ٹیم نے ٹوز جیتے ہیں کے بعد پہلے بیٹنگ کر دی دعوت جے دوستو یہاں پر دی گئی ہیں اس مقابلے کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے ہو ٹاؤس نوزیلینڈ کی وومنس کے ٹیم نے آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورڈ کپ کے آج اس میچ کے اندر جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کی اور اس سکھ یہاں پر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی ٹیم کو پہلے بالنگ کرنے کی دعوت دی گئی ہیں جہاں پر اس مقابلے کی بات کرے تو نوزیلینڈ کی جو کم فرم پلنگ 11 ہے وہ اس وقت آ چکے اور کم فرم پلنگ 11 کے اندر آپ کو سوزی بیٹس جہے دوستو وہ آپ کو اس کم فرم پلنگ 11 کے اندر جہے دوستو یہاں پر پہلے نمبر کی اوپر دکھائی دے رہے ہیں دوسرے نمبر کی بات کرے تو دوسرے نمبر کی اوپر بنگلہ دیش جہے دوستو یہاں پر سوفی ڈوائن آپ کو نوزیلینڈ کی پلنگ 11 کے اندر جہے دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تیسرے نمبر کی بات کریں تو تیسرے نمبر کی اوپر جو اس کا آپ کو بلے بازی کرتی بھی دکھائی دیں گے دوستو وہ برنادین جو دوستو وہ اس مقابلے کے اندر برنادین اس پلنگ 11 کا جو دوستو حصہ ہے جہاں پر تیسرے نمبر کی اوپر آپ کو یہ بلے بازی کرتی بھی دکھائی دیں گے اس مقابلے کے اندر چوتھے نمبر کی بات کریں تو دوستو چوتھے نمبر کی اوپر آپ کو یہاں پر جیوری گیا پلیمر کو کھلا گیا ہے اور ان کو پلائنگ 11 کے اندر دوستو یہاں پر شامل کیا گیا جیوری گیا کے بات کرے تو بہت خطرناک قسم کے بیٹر ہے دوستو اور ان کو یہاں پر آج کے اس پلائنگ 11 کے اندر چوتے نمبر کیوپر دوستو یہاں پر کھلایا گیا ہے اسے کے ساتھ یہاں پر اگلے پلائر کی بات کیجئے تو دوستو جو اگلے پلائر ہے اس میں یہاں پر آپ کو جیوری گیا پلائنگ چوتے نمبر کیوپر پانچ نمبر کیوپر امیلا کیر آپ کو بلے بازی کرتے بھی دکھائی دے گی بہت ہی شاندار قسم کے بلے بیٹر ہیں اور اس پلنگ 11 کے اندر آپ کو پانچ چھٹے نمبر کیوپر جے دو سو پانچ نمبر کیوپر سوری بلے بازی کرتے بھی دکھائی دے گی چھٹے نمبر کیوپر آپ کو میڈی گرین جے دو سو وہ ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے ساتھوی نمبر کیوپر ہنانا روئی اس پلنگ 11 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے جہاں پر آٹھوی نمبر کیوپر لیت ہاہو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی شاندار قسم کی بیٹر ہیں اور ساتھوی نمبر کیوپر آل رونڈر کی طور پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آٹھوی نمبر کیوپر جے سکیر آپ کو آل رونڈر کی طور پر دیکھنے کو ملے گی نووے نمبر کیوپر مولی پین فول جو دوستو پین فول آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر دسوی نمبر کیوپر دیکھنے کو ملے گا اور گیاروی نمبر کے اوپر ایڈن کارسن آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر جو دوستو یہاں پر شامل کیے گئے ہیں تو اسے کے ساتھ اگر بنگلہ دیش کے کم فرم پلنگ 11 کی بات کرے تو بنگلہ دیش کے وومن کے کم فرم پلنگ 11 کے اندر مرشیدہ خاتون آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر بہت ہی شاندار بیٹر ہیں اور آپ کو اوپننگ بھلے باس کی طور پر دیکھنے کو ملے گی پہلے نمبر کے اوپر سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کو شمیمہ سلطانہ آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر شامل کیے گئے ہیں چوتھے تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو سبحانہ مستر تری جے دوستو اس پلنگ 11 کے اندر ان کو کھلا گیا ہے اور اسے کے ساتھ چوتھے نمبر کے اوپر نکال سلطان جوتی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پانچے نمبر کے اوپر آپ کو یہاں پر رائٹ ہنڈ بیٹر کی طور پر شونہ اختر دیکھنے کو ملے گی ان کے بعد آل رونڈر کی طور پر چھٹے نمبر کے اوپر دوستو رومانہ احمد جو دوستو اس مقابلے کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی چھٹے نمبر کے اوپر ساتھویں نمبر کے اوپر ریتو مونی اس پلنگ 11 کے اندر آل رونڈر کی طور پر دیکھنے کو ملے گی ان کے علاوہ فہیما خاتون ہے ناہیدہ اختر سلمہ خاتون اور معروفہ اختر آپ کو گیاروے نمبر کی اوپر جہے دوستو یہاں پر اس پلنگ 11 کے اندر جہے دوستو ان کو شامل کیا گیا تو کافی اچھا مقابلہ کھیلا جائے گا اور اب ہم آتے ہیں دوستو یہاں پر اگلے جو ٹیم ہے دوستو ان کے اس وقت یہاں پر جہے دوستو اس پوائنٹس ٹیبل کی طرف کی پوائنٹس ٹیبل کی اس وقت کیا سیچویشن ہے تو پوائنٹس ٹیبل کیوپر اگر دیکھا جائے تو گروپ اے جو ہے دوستو اس میں بنگلے دیش کی ٹیم موجود ہے اور گروپ اے کی بات کر لیتے تو آسٹرلیا کی ٹیم اس وقت سیرے فیرس اگر دیکھا جائے تو آسٹرلیا وومنز کی ٹیم نے اب تک تین ماچز کھیلے ہوئے ہیں اور تین ونکر کے چھے پوائنٹ کے ساتھ 2.41 3 کی پلس میں اس وقت ہے اور سٹرائکر کے ساتھ اس وقت جائے دوستو 6 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر کیوپر سری فیرس پوائنٹ سٹیبل کیوپر ہیں سیکنڈ نمبر کیوپر سری لنکا وومنز کی ٹیمیں جنہوں نے تین ماچز کھیلے ہیں دو ون کی ہیں اور ایک میں لاؤس اور چار پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ نمبر کیوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کافی زبردست اس ٹورنمیٹ کے اندر سری لنکا کی ٹیم ہمیں کھیلتی بھی نظر آ رہی ہے چوہ تیسرے نمبر کیوپر آپ کو ساؤت افریقا کی ٹیم جو کافی سٹرونگ ٹیم ان کو کہا جا رہا تھا اور لگ رہی تھی اس گروپ میں کے اندر لیکن اس وقت وہ تیسرے نمبر کیوپر ہے اور سری لنکا کی ٹیم تھوڑی سی کمزور تھی لیکن انہوں نے اپنا پلہ باری کیا مطلب کہ دوسرے نمبر کیوپر وہ دکھائی دیرہے ہیں پوائنٹ سٹیبل کیوپر تو تیسرے نمبر کیوپر ساؤت افریقا کی ٹیم ہے دو میچز کھیل کر ایک ون ایک لوس اور دو پوائنٹ کے ساتھ اس وقت تیسرے بنگلی دیش کی ٹیم نے دو میچز کھیلے ہیں اور دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئی بھی میچ نہیں جیتا اور سیون پوائنٹ مائنس کے اندر ان کا رن ریٹ ہے اور اس وقت سیون پوائنٹ ٹو زیرو کے ان رن ریٹ کے ساتھ اس وقت چوتے نمبر کیوپر ہے اور پانچوے نمبر کیوپر نوزیلینڈ کی ٹیم ہے تو ان دونوں ٹیموں کے لئے اس مقابلے کو جیتنا کافی اہم ہے کیونکہ اگر یہاں پر ہار جاتے ہیں ان دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ٹیم تو لاسوے نمبر کیوپر رہے گی اگر بنگلی دیش کی ٹیم آج ہارتی ہے دوستو تو بنگلی دیش کی ٹیم جو ہے دوستو وہ چلی جائے گی یہاں پر پوائنٹ سٹیبل کیوپر لاسوے پانچوے نمبر کیوپر اگر جیت جاتی ہے تو وہ یہاں پر آسکتی ہے دوستو تیسرے نمبر کیوپر پوائنٹ سٹیبل کیوپر تب دیکھتے ہیں دوسرے ٹیم کی بات دوسری گروپ کی بات کر لیتے ہیں تو دوسری گروپ کے اندر بھی پانٹ ٹیمیں موجود ہیں جہاں پر گروپ بیم کے اندر انگلانڈ کی ٹیم اس وقت سریف فیرس دو میچز کھیل کر دو ون کی ہیں چار پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر انڈیا کی ٹیم اس وقت دو میچز کھیل کر دو ون کی ہیں چار پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ نمبر کیوپر پاکستان کی ٹیم تھرڈ نمبر پر ہیں جہاں پر دو کھیل کر ایک ون کیا ایک میں شکست دو پوائنٹ کے ساتھ تھرڈ نمبر پر فورت وے نمبر کیوپر ویسٹرنڈیز وومنز کی ٹیم ہیں دو میچز کھیل کر دو ون کی ہیں اور دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ون تو کوئی نہیں کیا اور اس حق پانچ اور چوتے نمبر کے اوپر پانچ نمبر کے اوپر آئی لینڈ کے ٹیم کا تو ان دونوں کا بھی یہاں پر یہ مقابلہ کھیلے جائے گا اور اس حق پلیئر جو دوستو وہ بھی گراؤن کے اندر آنے کے لیے تیار ہے جہاں پر مقابلے کی شروعات اس حق جو دوستو یہاں پر ہونے جا رہی ہے اس مقابلے کی جہاں پر یہ پلینگ 11 آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جہاں پر کافی بڑے بڑے پلیئر آج کے اس پلینگ 11 کیسے آئے تو اس حق پلینگ 11 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلین موجود ہے اور اس حق پلیئر جو دوستو وہ گراؤن کے اندر آنے کے لیے تیار ہے اور اس بار مقابلے کی شروعات ہیں وہ یہاں پر ہونے جا رہے جو ٹائمر آپ کی سکرین کیوپر نظر آ رہے دوستو اس ٹائمر کے مطابق اس تک مقابلے کی شروعات ہوگی جہاں پر نوزیلینڈ وومنس کے ٹیم نے ٹاؤس جیتے ہیں کے بعد پہلے بیٹنگ کرنے کا کر لیتے ہیں ٹاؤس نوزیلینڈ کی وومنس کے ٹیم نے آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کیپ کے آج کے اس میچ کے اندر جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کی اور اس سکر یہاں پر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی ٹیم کو پہلے بالنگ کرنے کی دعوت دی گئی ہیں جہاں پر اس مقابلے کی بات کریں تو نوزیلینڈ کی جو کم فرم پلنگ 11 ہے وہ اس وقت آ چکے اور کم فرم پلنگ 11 کے اندر آپ کو سوزی بیٹس جہے دوستو وہ آپ کو اس کم فرم پلنگ 11 کے اندر جہے دوستو یہاں پر پہلے نمبر کی اوپر دکھائی دے رہے ہیں دوسرے نمبر کی بات کریں تو دوسرے نمبر کی اوپر بنگلہ دیش جہے دوستو یہاں پر سوفی ڈوائن آپ کو نوزیلینڈ کی پلنگ 11 کے اندر جہے دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تیسرے نمبر کی بات کریں تو تیسرے نمبر کی اوپر جو سکا آپ کو بلے بازی کرتی بھی دکھائی دیں گے دوستو وہ برنادین جو دوستو وہ اس مقابلے کے اندر برنادین اس پلنگ 11 کا جو دوستو حیثہ ہے جہاں پر تیسرے نمبر کی اوپر آپ کو یہ بلے بازی کرتی بھی دکھائی دیں گے اس مقابلے کے اندر چوتھے نمبر کی بات کریں تو دوستو چوتھے نمبر کی اوپر آپ کو یہاں پر جورو گیا پلیمر کو کھلا گیا ہے اور ان کو پلائنگ 11 کے اندر جو دوستو یہاں پر شامل کیا گیا جیوری گیا کی بات کرے تو بہت ہی خطرناک قسم کی بیٹر ہے دوستو اور ان کو یہاں پر آج کیس پلائنگ 11 کے اندر چوتے نمبر کی اوپر جو دوستو یہاں پر کھلایا گیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر اگلے پلائنگ کی بات کیجئے تو دوستو جو اگلے پلائنگ ہیں اس میں یہاں پر آپ کو جیوری گیا پلائنگ چوتے نمبر کی اوپر پانچ نمبر کی اوپر امیلا کیر آپ کو بلے بازی کرتے بھی دکھائی دے گی بہت ہی شاندار قسم کی بلے بیٹر ہیں اور اس پلنگ 11 کے اندر آپ کو پانچ چھٹے نمبر کیوپر جے دو سو پانچ نمبر کیوپر سوری بلے بازی کرتے بھی دکھائی دے گی چھٹے نمبر کیوپر آپ کو میڈی گرین جے دو سو وہ ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے ساتھوی نمبر کیوپر ہنانا روئی اس پلنگ 11 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے جہاں پر آٹھوی نمبر کی اوپر لیت ہاہو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی شاندار قسم کی بیٹر ہیں اور ساتھوی نمبر کی اوپر آل روانڈر کی طور پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آٹھوی نمبر کی اوپر جے سکر آپ کو آل روانڈر کی طور پر دیکھنے کو ملے گی نووے نمبر کی اوپر مولی پین فول جو دوستو پین فول آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر دسوی نمبر کی اوپر دیکھنے کو ملے گا اور گیارویں نمبر کے اوپر ایڈن کارسن آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر جہے دوستو یہاں پر شامل کے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر بنگلہ دیش کے کم فرم پلنگ 11 کی بات کرے تو بنگلہ دیش کے وومن کے کم فرم پلنگ 11 کے اندر مرشیدہ خاتون آپ کو دیکھنے کو ملے گی جہاں پر بہت ہی شاندار بیٹر ہیں اور آپ کو اوپننگ بلے باس کی طور پر دیکھنے کو ملے گی پہلے نمبر کے اوپر سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کو شمیمہ سلطانہ آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر شامل کے گئے ہیں چوتھے تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو سبحانہ مسٹری جہے دوستو اس پلنگ 11 کے اندر ان کو کھلا گیا ہے اور اسے کے ساتھ چوتھے نمبر کے اوپر نگال سلطان جوتی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پانچے نمبر کے اوپر آپ کو یہاں پر رائٹ ہینڈ بیٹر کی طور پر شونہ اختر دیکھنے کو ملے گی ان کے بعد آل رونڈر کی طور پر چھٹے نمبر کے اوپر دوستو رومانہ احمد جو دوستو اس مقابلے کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی چھٹے نمبر کے اوپر ساتھویں نمبر کے اوپر ریتو مونی اس پلنگ 11 کے اندر آل رونڈر کی طور پر دیکھنے کو ملے گی ان کے علاوہ فہیما خاتون ہیں ناہیدہ اختر سلمہ خاتون اور معروفہ اختر آپ کو گیارویں نمبر کی اوپر یہاں پر اس پلنگ 11 کے اندر ان کو شامل کیا گیا تو کافی اچھا مقابلہ کھیلا جائے گا اور اب ہم آتے ہیں دوستو یہاں پر اگلے جو ٹیم ہیں دوستو ان کے اس وقت یہاں پر دوستو اس پوائنٹس ٹیبل کی طرف کی پوائنٹس ٹیبل کی اس وقت کیا سیچویشن ہے تو پوائنٹس ٹیبل کی اگر دیکھا جائے دیش کی ٹیم موجود ہے اور گروپ اے کی بات کر لیتے تو آسٹلیا کی ٹیم اس وقت سرے فیرس سے اگر دیکھا جائے تو آسٹلیا وومنز کی ٹیم نے اب تک تین ماچس کھیلے ہوئے ہیں اور تین ونکر کے چھے پوائنٹ کے ساتھ 2.41 تری کی پلس میں اس وقت ہے اور سٹرائکر کے ساتھ اس وقت جے دوستو چھے پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر کی اوپر سرے فیرس پوائنٹس ٹیبل کی اوپر ہیں سیکنڈ نمبر کی اوپر سری لنکا وومنز کی ٹیم ہے جنہوں نے تین ماچس کھیلے ہیں دو ون کی ہیں اور ایک میں لاؤس اور چار پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ نمبر کی اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کافی زبردست اس ٹورنمیٹ کے اندر سری لنکا کی ٹیم ہمیں کھیلتی بھی نظر آ رہی ہے چون تیسرے نمبر کی اوپر آپ کو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو کافی سٹرونگ ٹیم ان کو کہا جا رہا تھا اور لگ رہی تھی اس گروپ میں کے اندر لیکن اس وقت وہ تیسرے نمبر کی اوپر ہے اور سری لنکا کی ٹیم تھوڑی سی کمزور تھی لیکن انہوں نے اپنا پلے باری کیا مطلب کہ دوسرے نمبر کی اوپر وہ دکھائی دیا ہے پوائنٹس ٹیبل کی اوپر تو تیسرے نمبر کی اوپر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے دو میچس کھیل کر ایک ون ایک لاؤس اور دو پوائنٹ کے ساتھ اس وقت تیسرے بنگلی دیش کی ٹیم نے دو میچس کے لئے ہیں اور دو ون کے دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئی بھی میچ نہیں جیتا اور سیون پوائنٹ مائنس کے اندر ان کا رن ریٹ ہے اور اس وقت سیون پوائنٹ ٹو زیرو کے ان رن ریٹ کے ساتھ اس وقت چوتے نمبر کی اوپر ہے اور پانچو نمبر کی اوپر نوزیلینڈ کی ٹیم ہے تو ان دونوں ٹیموں کے لئے اس مقابلے کو جیتنا کافی اہم ہے کیونکہ اگر یہاں پر ہار جاتے ہیں ان دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ٹیم تو لاسوے نمبر کی اوپر رہے گی اگر بنگلی دیش کی ٹیم آج ہارتی ہے دوستو تو بنگلی دیش کی ٹیم جو ہے دوستو وہ چلی جائے گی یہاں پر پانچوے نمبر کی اوپر اگر جیت جاتی ہے تو وہ یہاں پر آ سکتی ہے دوستو تیسرے نمبر کی اوپر پانچوے نمبر کی اوپر تب دیکھتے ہیں دوسری ٹیم کی بات دوسری گروپ کی بات کر لیتے تو دوسری گروپ کے اندر بھی پان ٹیمیں موجود ہیں جہاں پر گروپ بیم کے اندر انگلان کی ٹیم اسک سیری فیرس دو میچز کھیل کر دو ون کی ہیں چار پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر انڈیا کی ٹیم اسک دو میچز کھیل کر دو ون کی ہیں چار پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ نمبر کی اوپر پاکستان کی ٹیم تھرڈ نمبر پر ہیں جہاں پر دو کھیل کر ایک ون کیا ایک میں شکست دو پوائنٹ کے ساتھ تھرڈ نمبر پر فورتھوے نمبر کی اوپر ویسٹرن ڈیز وومنس کے ٹیم ہیں دو میچز کھیل کر دو ون کی ہیں اور دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ون تو کوئی نہیں کیا اور اس سرک پانچ اور چوتھے نمبر کی اوپر پانچ نمبر کی اوپر آئیلینڈ کے ٹیم کا تو ان دونوں کا بھی یہاں پر یہ مقابلہ کھیلے جائے گا اور اس سرک پلیئر جو دوستو وہ بھی گراؤنڈ کے اندر آنے کے لئے تیار ہے جہاں پر مقابلے کی شروعات اس سرک جو دوستو یہاں پر ہونے جارہی ہے اس مقابلے کی جہاں پر یہ پلینگ 11 آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جہاں پر کافی بڑے بڑے پلیئر آج کس پلینگ 11 کیسے آئے تو اس سرک پلینگ 11 پلینگ 11 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلین موجود ہے اور اس سرک پلیئر جو دوستو گراؤنڈ کے اندر آنے کے لئے تیار ہے اور اس بار مقابلے کی جو شروعات ہیں وہ یہاں پر ہونے جارے جو ٹائمر آپ کی سکرین کی اوپر نظر آرہے دوستو اس ٹائمر کی مطابق اس تک مقابلے کی شروعات ہوگی یہاں پر نوزیلینڈ وومنس کے ٹیم نے ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرنے کا کر لیتے ہیں ٹاوز نوزیلینڈ کی وومنس کے ٹیم نے آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورڈ کپ کے آج اس میچ کے اندر جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کی اور اس سکر یہاں پر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی ٹیم کو پہلے بولنگ کرنے کی دعوت دی گئی ہیں جہاں پر اس مقابلے کی بات کرے تو نوزیلینڈ کی جو کم فرم پلنگ 11 ہے وہ اس وقت آ چکے اور کم فرم پلنگ 11 کے اندر آپ کو سوزی بیٹس جو ہے دوستو وہ آپ کو اس کم فرم پلنگ 11 کے اندر جو دوستو یہاں پر پہلے نمبر کی اوپر دکھائی دے رہے ہیں دوسرے نمبر کی بات کرے تو دوسرے نمبر کی اوپر بنگلہ دیش جو دوستو یہاں پر سوفی ڈوائن آپ کو نوزیلینڈ کے پلنگ 11 کے اندر جو دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تیسرے نمبر کی بات کرے تو تیسرے نمبر کی اوپر جو اس سکر آپ کو بلے بازی کرتی بھی دکھائی دیں گے تو دوستو یہاں پر مقابلے کی شروعات ہونے جاری ہے پلیئر جو دوستو وہ گراؤنڈ کے اندر آنے کیلئے تیار ہے اور اس مقابلے کی جو شروعات ہے دوستو وہ یہاں پر ہونے جاری ہے کیونکہ پلیئر جو دوستو سات سیکنڈ کا ٹائم جو دوستو یہاں پر مزید رہ گیا اور سات سیکنڈ کے بعد یہاں پر پلیئر جو دوستو وہ گراؤنڈ کے اندر ہمیں آتے ہوئے دکھائی دیں گے اور مقابلے کی جو شروعات تھے دوستو وہ یہاں پر اب ہونے جا رہے اور چلیے دیکھتے ہیں کہ مقابلہ جو دوستو وہ کونسی ٹیم یہاں پر جیتنے والی ہے اور کس ٹیم کو اس مقابلے کے اندر جو دوستو شکست کا سامنا کنا پڑتا ہے اور کونسی ٹیم مقابلے کو جو دوستو جیتنے میں یہاں پر جو دوستو وہ کامیاب رہنے والی ہے اس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی